اگر جسپرید بھومرہ اور نسیم شاہ دھونوں کا مقابلہ کیا جائے تو بھومرہ ہے اس کا ایکسپیرنس زیادہ ہے نسیم شاہ دھائی بھی نئے آئے اس کو سکھنے کو بھی ملے گا کچھ بھومرہ سے جسپرید بھومرہ ورلڈ نوبر ون بالار ہے کیونکہ اس کے پاس ٹیکنیک بھی زیادہ ہے ویریشن بھی ہے سونگ بھی ہے اور سب کچھ ہے تو بنسبت نسیم شاہ کے السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمداللہ کے شکر ہے اگر جسپرید بھومرہ اور پاکستانی نسیم شاہ کا مقابلہ کیا جائے تو ان دونوں میں سے بڑا پالت کون سا ہے میرے صاحب میں تو نسیم شاہ بھی بہت اچھا پلیٹ کرتے ہیں میں ہوتا ان کا فین ہوں بہت بڑا تو ماشاءاللہ نسیم شاہ نے بہت اچھی پرفارمس کیا چیمپئن ٹرافی میں پاکستانی بیٹسمنوں کو بھومرہ کے ساتھ کھلنے کے لیے کیا تیاریاں کرنی چاہیے میرے صاحب نے سب سے پہلے ان کا کہتے ہیں کہ کیمپ ہونا چاہیے اچھا کیمپ ہونا چاہیے اچھی سوسائٹی ہونی چاہیے کھلنے کے لیے تاہہہ کہ جب وہ کھلیں ان کو تیسٹ کیا جائے تاہہہ کہ کیسے آگے جائیں گے ایک ہوتا ہے نا کہ وغیر ٹیسٹ کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہر چیز کی ٹیسنگ ہوتی ہے نا کہ کوئی بھی کام ہو جس آپ کا کام ہے ہمارا ٹیلنگ کا کام ہے یہ سب سے پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ کے بعد یہ جا کے آگے پاس ہوتا ہے کہ ہاں یہ کھلنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے اس کے لیے کہ سب سے پہلے وہ ہونا چاہیے کہ کہ ٹیسٹنگ میچ ہونا چاہیے ان کے لیے پریکٹس ہونی چاہیے تب جا کے پھر آگے مضبور ٹیم بنتی ہے آپ دیکھیں آپ نے انڈیا کتنے ورلڈ کپ جیتے ہیں دیکھیں آپ نے ورلڈ کپ چیمپین ٹروفی جیتے ہیں سمجھو کہ پہلے نمبر پہ جا رہا ہے سپورٹ پہ اور دوسرے نمبر پہ سیڈیا جا رہا ہے بیٹس مینوں کو سب سے زیادہ کون سا بالو تنگ کرتے ہیں وسیم شاہ یا گمرا میرے ساہب میں تو گمرا جون ساہب وہ دیسٹ آب کر رہا ہے ان کو کیونکہ اسے بھی چاہیے اچھا پرفارمنس دیں اچھی بیٹس مین دیتا ہے کہ آگے والے دینوں میں تاہاں کہ اچھی مضبوط بن جائے میں خود کرکٹ کا بہت بڑا شوکل ہوں اچھے بالنگ میں اگر آپ کو ایک روڑ پہ انام دینا پڑ جائے تو آپ کون سے بالن کو دیں گے بیمرا کو یا نسیم شاہ کو نسیم شاہ کو میں نسیم شاہ کا بہت بڑا فین ہوں سب سے پہلے شاہدہ فریدی کا میں تھا شہبت اور شاہدہ فریدی ماشاء اللہ یہ پاکستان کے ایسے چیمپین کھلا رہی ہیں ان کو ابھی بھی رکھا جائے تو میرے صاحب میں بہت اچھی پرفارمز کرتے ہیں یہ پیچھے آپ نے پرانا میٹنگ کا دیکھا آپ نے کتنی اچھی پرفارمز دیئے شاہد بھائی نے تو یہ کہ سب سے اچھی پرفارمز جو انسیم شاہ کی ان کی سپیڈ بھی بہت اچھی ہے بالنگ بھی بہت اچھی ہے تو یہ کہ کوئی طرح کچھ میٹنگ میں وہ وکر ضرور لیتے ہیں گمرا تو گیا وہ تو بیسی ان کا میرے صاحب میں تو ان پرفارمز کیا ہے اگر جسپیڈ بھومرہ اور نسیم شاہ دونوں کا مقابلہ کیا جائے تو ان دونوں میں سے بڑا بالر کون سا ہے آج کل کے دور میں کمپرومائز کیا جائے تو جسپیڈ بھومرہ ورڈ نمبر ون بالر ہے کیونکہ اس کے پاس ٹیکنیک بھی زیادہ ہے ویریشن بھی ہے سوئنگ بھی ہے تو بنسبت نسیم شاہ کے کیونکہ نسیم شاہ اس کے ساتھ نہیں کیا جائے کیونکہ جسپیڈ بھومرہ ایک سینر بولر ہے اور ورڈ رنگنگ میں نمبر ون پہ آتا ہے تو میں اس کو دو فیور میں ہوں گا بھومرہ کے چیمپین ٹرافی میں پاکستانی بیرسمنوں کو جسپیڈ بھومرہ کے ساتھ کھیرنے کے لیے کیا تیاریاں کرنی چاہیے تیاریاں تو پرابر محنت کرنی چاہیے اور بس یہ سینر سے وہ کرنا چاہیے پریکٹس خوب کرنا چاہیے فیڈنس پہ فوکس کرنا چاہیے اگر جسپیڈ بھومرہ اور نسیم شاہ دھونوں کا مقابلہ کیا جائے تو ان دھونوں میں سے بڑا بالر کون سا ہے دیکھو بالر تو بالر اور چھوٹا اس میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن بھومرہ ہے اس کا ایکسپیرنس زیادہ ہے میرے خیال سے نسیم شاہ دو بھی نہیں ہے اس کو سکھنے کو بھی ملے گا کچھ بھومرہ سے شاہین سے کسی اور سے تو بھومرہ فیسلی بیسٹ ہے نا چیمپئن ٹرافی میں پاکستانی بیٹس مینو کو بھومرہ کے ساتھ کھیلنے کے لیے کیا تیاریاں کرنی چاہیے چیمپئن ٹرافی کرنے چیمپئن ٹرافی دوہدر پچیس کا تو کیننا تو اب اس لئے پڑے گا کیونکہ بھومرہ آلیڈی وہ جو ریسلی ورڈ کپ کیل گیا ہے تو کافی پر فارم اس آتھ جاتا اگر آپ کو انعام کی طور پر ایک روڈ دینا پڑے تو آپ کس کو دے گے نسیم شاہ کو یا بھومرہ کو نہیں میں تو بھومرہ کے ساتھ جاؤں گا یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ میں ایک پاکستانی ہوں لیکن پھر بھی جو ڈیزرب کرتا ہے اس کو ملنے ہی چاہیے وہ پاکستان میں جیسپریٹ بھومرہ جائے سے بھومرہ کیوں نہیں آتے نہیں ہے کیوں نہیں ہے لیکن ان کو اتنا نہیں ملتا ہے سپورٹ نہیں ملتا احسان اللہ بھی تو ہے نا پاکستان اگر بھومرہ کو اتنا سپورٹ کرتا ہے تو اتنا میلے گا ہونکو